مرحبا یا مصطفیٰ جھولے دیاں نے لڑیاں اکھیاں نوچے نے آیاں خوشیاں نے مہنوچڑیاں رل مل کے یار سارے سوڑے میں گیت گاؤ میلا اگلا برائے میلا اگلا برائے سب میں فلا سجاؤ سب میں فلا سجاؤ سرکار دے گناہوں سرکار دے گناہوں گج وجل کے نال لاؤ میلا اگلا اگلا اے میلا اگلا اگلا اے آئے دے ہوں زستور آئے دے ہوں زستور آئے دے ہوں زستور جان ہو یا نمو آئے دے اج محمد بی بی آمین آگے دے روشن ہو یا زمانہ آرتا ہوئے سبے نورِ خدا دے آئے نورِ خدا دے آئے سارے خوشی مناؤ میلا اگلا 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 اے سب میں فلا سجاؤ سب میں فلا سجاؤ سرکار دے گناہوں سرکار دے گناہوں گج وجل کے نارے لاؤ میلا اگلا گیا اے میلا اگلا گیا اے مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ جس کا ملاد ہوں نے او تیرے مطاندہ دیرا جس کا ملاد ہوں نے او تیرے مطاندہ دیرا زیاں خیر سبن ملتی او جاندہ صدیرا زیاں خیر سبن ملتی او جاندہ صدیرا میں فل جیا کے یارو میں فل جیا کے یارو چوڑی مو پر کے جاؤ مرحبا یا مرحبا یا مرحبا یا مرحبا یا مرحبا مرحبا یا 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 مرحب اپنے کے کرامت نہیں ہے وہاں ولایت نہیں ہے اس لیے کہ اللہ والوں کے دروازے پر ہمیشہ وہ چیز ہوتی ہے جسے عقل چھو نہ سکے عقل سمجھ نہ سکے اور بہت لمبی بات ہو جاتی ہے جس کے قرآن کہتا ہے کو Economic تھے آصف بلکیہ نے پلک جک میں کیسے تخت بلکیس کو اس جگہ حاضر کر دیا تھا بس آپ کی سمادوں کی نظر میں خوبصورت بات کروں گا اور پھر دم اور دعا کا سلسلہ شروع کروں گا ہم دنیا میں جدید ترین علاج کراتے ہیں جس طرح ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں جس میں کوئی تکلیف ہو کوئی درد ہو کوئی ایسی چیز ہو تو ہم اس کے مقابلے میں پیٹ کی تکلیف ہو دل کی تکلیف ہو جگر کی تکلیف ہو اور کوئی ایک کرنیس کی پرابلم ہو یا کوئی سٹمک کا معاملہ ہو یا کوئی ہارڈ کا معاملہ ہو تو ہم اس سے پہلے چیک کپ کراتے ہیں ہم ایک رپورٹ کراتے ہیں کہ یہ مرض کیا ہے یہ اس کی تیکی کی جائے اس کے بارے میں دیکھا جائے کہ یہ مرض کیا ہے جسم کے اندر کیا ہے اور وہ دور جدید کی جدید ترین لیبورٹریز کے اندر ہے مختلف طریقے سے بلٹ ریسٹ ہو جاتا ہے یا پھر لٹرا ساؤنڈ اور مختلف چیزوں سے انسان کو پتہ جلتا ہے کہ اس کی جسم کے اندر مرض کیا ہے جب انسان کو اس کو پتہ جلتا ہے تو پھر علاج شروع ہو جاتا ہے بڑی تعداد میں مریض موجود ہیں جو زیادہ بیمار ہیں زیادہ تکلیف میں ہیں کچھ تو ایسے ہیں جو دور جدید کی جدید ترین سائنس کے باوجود بھی ان کی مرض کے بارے میں تحقیق ہو نہیں سکی اور کچھ ایسے لوگ ہیں جنہیں میڈیکل پروملم ہیں جس طرح کینسر فالچھوڑ جگر سٹامکس اور مختلف امراض میں مبتلا لوگ یہاں ہر طرح کے مریض آتے ہیں اب آپ کی سواتوں کے نظر خوبصورت باہت ہے اب کچھ ایسے لوگ ہیں جو ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں ڈاکٹر جب اسے دیکھتے ہیں اس کے اندر تحقیق کرتے ہیں اور تحقیق کے دوران انہیں جب کوئی چیز سامنے نظر آتا ہے جب سامنے کوئی چیز نظر آتی ہے تو پھر ان کے پاس ایک علاج ہے اس چیز کو اپریٹ کرتے ہیں جسے اپریشن کہا جاتا ہے اپریشن کر کے وہ جسم کے اندر سے نکالتے ہیں چاہے وہ کسی مرض بماری یا تکلیف کے گوشت کا لو تھڑا ہو یا کوئی ایسی چیز ہو لیکن یہاں بھی ایک اپریشن ہوتا ہے اور وہ میں آپ کی آنکھوں کے سامنے دکھا رہا ہوں کہ وہ بظاہر نظر سے ہوتا ہے نہ تو وہ کسی اس میں کوئی اسٹرومنٹ استعمال کیا جاتا ہے صرف وہ کہتے ہیں کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں جو حوزوں کے یقی پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں اب میں آپ کی سماعتوں کے نظر انسان ہے یہ جاگتی آنکھیں یہ جیتا جسم یہ روشنی میں ایک دوسرے کے چہروں کو پچھاننا کسی اجربی جگہ پر بیٹھے نہیں ہیں میں نے سات کروڑ انسان دیکھیں سات کروڑ انسان سے زائد پوری دنیا میں کیا ہوں لیکن جو آپ آپ کی سامنے میں سماعتوں کے نظر یا آپ جو سنیں گے تو آپ کو یہ سمجھ آئے گی کہ اگر ڈرانٹر کسی چیز کو اپریٹ کرنے میں کتنے گھنٹے یا کتنا تکلیف والا یا کتنا مشکل ترین پروسیس کرتے ہیں تو کیا وہی جب اللہ والوں کی دہلیز پہ آتی ہیں رب والوں کی دہلیز پہ آتی ہیں تو وہاں کیا کرم اور کیا مربانی ہوتی ہے ایک میری بیان ہے منورہ سہید ہے مل سرگودہ سے آئی ہے وہ یہاں تشریف فرمائے اور بڑا عجیب سیک واقعہ ہے اسے آپ چکریں گے ایک سال قبل ان کے پیٹ کے اندر پانی ہو گیا پیٹ کے اندر پانی آ گیا اور پیٹ کے اندر پانی آنے سے نتیجہ کیا نکلا کہ انہوں نے جا کر ڈاکٹر سے چک کر آیا اور ڈاکٹر نے ان کو چک کے دوران ایلٹرا ساؤن کیا اور ایلٹرا ساؤن کے اندر کچھ میٹل نظر آئے کچھ لوہے کی چیزیں نظر آئی جب اپریٹ کر آیا گیا ایک مرتبہ دوسری مرتبہ تک کچھ نیڈل نکلی سوئے یہ اکثریں یہ موجود ہیں یہ ان کی پیٹ کے اکثریں موجود ہیں اس کے اندر سے نیڈل نکلی سوئیا نکلی ایک مرتبہ کرایا دوسری مرتبہ کرایا اپریٹ تن سخت کا کہ تکلیف میں بیچارگی ہو گئی پریشان ہو گئے سوچنے لگے کتنا وقت لگے گا اس تکلیف کو دور کرنے کے لئے جب یہ اپس میں ڈسکس ہو کہ عجیب سی بات ہے پیٹ کا اپریشن کر رہا ہے اور بیچ میں سے نیڈل سوئیا نکلی کسی نے دربارے اریہ بلاوڑا شریف کا انہیں پتہ بتایا اڈریس بتایا اور یہ جہور کالونی کی رہنے والی ہیں تین اپریشن ہی لگے ہوئے ہیں بس آپ کی سمانتوں کے نظر جب یہ یہاں آئے تو دھم میں شریک ہوئے جس طرح آپ سارے بیٹھے ہوئے ہیں دھم میں جو ہی شریک ہوئے تو وہ سر پہ ہاتھ رکھا پھر پیٹ کی تکلیف تھی پیٹ پہ ہاتھ رکھا جب دوسرا دھم ہوا تو وہ جو جدیزی ترین علاج اور دھنگ رہ جانے والی حارت رہ جانے والے ڈانکٹروں کے لئے بڑی بات تھی کہ انسانی جسم میں یہ نیڈل کہاں سے آئی ہے جب دھم ہوا تو جو ہی یہاں سے باہر نکلی تو جسم کے اندر جتنی سوئیاں تھی اسی جگہ گر گئی یہ جسم کے اندر نہ تو اسے کوئی مشین استعمال کی گئی یہ سوئیاں دیکھ رہے ہیں یہ میرے ہاتھ میں موجود ہیں یہ اس کو یہ سوئیاں ان کے پیٹ کے اندر سے یہ میرے ہاتھ میں موجود ہیں اب آپ کی سماعتوں کے نظر اگر تین اپریڈ کے بعد بھی یہ جسم سے سوئیاں نہ جا سکی تو یہاں ایک پھوک لگی رب نے وہ ساری سوئیاں باہر نکال دی صرف میں آپ کی سماعتوں کے یہ دون کے پاس رپورٹ ہے دونٹر کی کسی کو شک ہے تو یہ پورا ڈریس پوری چیز موجود ہے لیکن میں آپ کی سماعتوں کے نظر یہ سوئیے پھر آتی کہاں سے نظر تو آ گئی نکالنے کے لیے جسم کٹا گیا لیکن یہاں جسم نہیں کٹا جاتا یہ ہاتھ نہیں لگا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کام کرتی ہے نظر نام ہے پہبانے کا بس یہ نظر جب اور نظر کا کام کرنے کا مقصد کیا ہے پھر وہ نظر کام کرتی ہے جس نظر کے اندر حیاء ہو جس دل کے اندر خوفِ خدا ہو جس سینے کے اندر عشقِ مصطفیٰ ہو اب دیکھ لیں کہ اب یہ مکمل سیتھی آپ ہیں یہ مکمل طور پر ٹھیک ہے انہوں نے جب دوبارہ جا کر اپنا چیک اپ کر آیا اٹرا سونٹ کر آیا تو جسم کے اندر نہ تو پانی تھا اور نہ کوئی میٹل کی سوئی موجود تھی دیکھیں اب ڈوکٹر خود نکال کر خود نکال کر جب دوبارہ چک کرایا گیا تو پھر پوچھا گیا کہ تو یہ تو سوئی ہوتی تھی کدھر گئی بس بات صرف اتنی ہے کہ نگاہِ مردِ مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں جو ہوز ہو کے یقین پیدا تو پھر کٹ جاتی ہیں زنجیریں انسان جب یقینِ موقم لے کر درے درویش میں آتا ہے تو پھر کائنات کی چیز کوئی مشکل ہو رہتی نہیں ہے بس آپ کی سماعتوں کی نظر اس لئے یہ میں پیغام دے رہا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کو شکوک ہوتا ہے اگر ڈوکٹر چیک کرے تو اپریٹ کرے اللہ کا بندہ دیکھئے تو شفا بن جائے اب موسم انتہائی تھنڈا ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ وصل کی شب اتنی مقصر تھی کہ باتوں باتوں میں سہر ہو گئی کرامتوں کا سلسلہ یوسف یہ ہے بس حضرتِ قبلِ عالم بیر مسجد فلسرکار رحمت اللہ علیہ کی دیلیز سے شروع ہے یہ رب کا کرم شروع ہے یہ شفاؤں کا کرم شروع ہے اور یاد رکھ لیجئے وہ کہتے ہیں کہ ہدا کے سامنے ہدا کا ذکر ہی کیا بشر ہدا کے لئے ہے تو ہدا کے لئے ہے جب کسی جگہ عطا ہو جاتی ہے تو پھر کسی کا فارمولہ نہیں چلتا یہ ہماری نسل کو عطا ہے یوسفی ابن صفحہ حضرتِ قبلِ عالم پیر مسجد فلسرکار رحمت اللہ علیہ کو یہ عطا ہے کہ اگر ہم کسی مریض کو دم کرتے ہیں تو مرض کوئی بھی شفاہ ہو جاتی ہے اور کسی کے لئے ہاتھ اٹھاتے تو رب اس میں کرم اور مہربانی فرماتے تھے آپ کو بیٹھنے کا یہاں مزہ آ جائے گا ابھی لمحات وہ ختم نہیں ہوئے لیکن میرا چاہت تھی کہ آپ کو مقصر میں بتاتا جاؤں ایک اور شخص گجنو والا سے بڑی تعداد میں ہمارے پاس آتے ہیں اکمل پرویز ہے اور یہ قومی کی قومی کی کا رہنے والا ہے یہ تین چار امراض خطرناک امراض میں مبتلا تھا سب سے پہلے اپٹیٹس سی تھا جسے کالا یرکان کہا جاتا ہے پھر فالج تھا اور پیٹ میں پانی بھر آیا اتنا تکلیف میں کہ جس طرح ویلچیر پہ یہ لوگ آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں یہ اس طرح بیٹھا ہوا تھا بلکل ڈاکٹر نے علاج کر دیا علاج ممکن ہی نہیں تھا علاج تھا ہی نہیں اب یہ جب تین دموں کے بعد یہاں سے واپس گیا تو چلنا شروع ہو گیا چک کر آیا تو کالا یرکان کی رپورٹ مکمل طور پہ ٹھیک اور اللہ اور اللہ کے رسول کے کرم سے فالج بھی جسم سے چلا اب آپ بیٹھے کہاں ہیں دم کہاں سے ہو رہا ہے اسی لیے میں کہتا ہوں کہ شفاہ من جانب اللہ ہے بندہ کسی کو دے نہیں سکتا جن لوگوں کو آپ کی سماتوں کی نظر یہ بڑا سخت الفاظ میں کہہ کر آپ کو دم کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے دو شخصیں دو طبقوں سے بچیں ایک منافق ہے جو اللہ کے بندوں سے دشمنی کرتا ہے منافق ازل سے لے کر آخر تک اس کا ٹھکانہ جہنم ہے کیونکہ اور دوسرا جو تاریخ ساز پوری دنیا میں پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں تاجدار ختم نبوت کی میں نے آواز بلند کی اور ان جھوٹے اور بہیمان اور ناپاک زبان والے لفظوں کے بیان کرنے والوں کے گلے پر ہاتھ رکھا ان جو جھوٹے ہیں جن کا نام لے نبی میں گوارہ نہیں کرتا ہوں جب ان کو تکلیف پہنچی کوئی بندہ ایسا ہے جو تائدار ختم نبوت کی بات کرتا ہے نہ تو وہ سیاست کی طرف جاتا ہے نہ تلالج کی طرف جاتا ہے نہ دنیا داری کی طرف جاتا ہے صرف لوگوں کے سینے میں عشق مصطفیٰ کی باتیں کرتا جاتا ہے تو پھر انہوں نے پوری دنیا میں مختلف طریقوں سے مختلف حلقوں میں اپنے بندوں کو شکل لیں بدلی کر کر کی طریقے بدلی کر کر کی کسی نے کس طریقے سے مخالفت کا ایک طوفان اٹھایا من گڑت کہانی اور گھاوتوں کا ایک سمندر اٹھایا لیکن میرا رب فرماتا ہے اے مصطفی جان رحمت و رفان اللہ کا ذکر میں نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا اطلاع بلند کر دیا کہ کوئی اس کی حد رات اکتیس دسمبر کو پاکستان میں نہیں پوری دنیا کا ایک رسم و رواج ہے لوگ نیا سال بناتے ہیں ہیپی نیوئر بناتے ہیں لیکن میرے رب کا کرم ہے حضور کی مہربانی ہے یہ ان کا کرم ہے کہ دربار علیہ بلاوڑا شریف سے بیٹھ کر فورٹی ایٹ کنٹری کے ختم نبوت کا نفس کر دیں بہنس سارے لوگ کہتے ہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے یاد رکھ لیجئے اگر تم درباروں پہ آجاؤ اللہ والوں کی قریب آجاؤ تو تمہیں شرک اور بدت شروع ہو جاتی ہے رب کے قرآن سے شفا کا دعویٰ کیا جائے تو تمہیں بدت نظر آتی ہے تو کہیں ہیپی نیور ہو جائے تو تم خاموش بیٹھے تعریفیں کرتے رہتے ہو بات یہ ہے کہ دنیا کے سارے سارے زمانے حضور کے کائنات کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو حضور کے وسیلے کے بغیر پیدا ہوئی ہے رب نے پوری کائنات حضور کی خاطر پیدا کی ہے چاہے وہ دنیا داری کی کوئی چیز ہے یا کوئی اور چیز ہے اللہ نے یہ ساری کائنات حضور کے وسیلے سے پیدا کی ہے کیونکہ رب خود فرماتا ہے اے مصطفی جان رحمت اگر میں آپ کو پیدا نہ کر تو کائنات کی کسی چیز کو پیدا ہی نہ کر دا یہ ساری چیزیں اللہ نے حضور کے وسیلے سے پیدا کی ہیں تو پھر کیوں نہ ہر لمحہ ہم خدا کا شکر ادا کر رہے ہیں اور سینے کی اندر عشق مصطفی ڈالیں آپ کو پیغام ہے یاد رکھ لیجئے یہ زندگی کی گھڑیاں ختم ہونے والی ہیں ہر قدم ہمارا منزل قبرستان کی طرف جا رہی ہے اور ہم ہر روز ایک قدم آگے چل رہے ہیں دنیا میں نہیں چل رہے یہ سفر ہم کر رہے ہیں یہ سفر منزل ہماری ختم ہو رہی ہے قبرستان کی طرف جا رہے ہیں سوسو ساگ سنگت ویکھے ویت نترہ بہیاں جنہ باجوں ایک پل گزردہ تھی آج شکلہ یاد نہ رہیاں آج اپنے دل ہم آکھ کے اندر عشق مصطفہ ڈال دردے دل ڈال دو اللہ کے سامنے جھک نہ جھک جاؤ کیونکہ لوئی لوئی پرلے پانا یہ گڑیے تو پرنا شام بئی بن شام محمد گرجانی نوی ڈرنا اس لیے آج ہمارے دلوں میں ہم جہاں جاتے ہیں ہمیں دنیا داری کی بات سمجھاتے ہیں کیونکہ دنیا ختم ہونے والی کتنے بادشاہ کتنے کائنات کے اندر طاقت ور لوگ لیکن یہ مٹیوں نے چھاٹ کی لیکن باقی سلامت وہی رہے جن کو رب کا قرآن کہتا ہے کہ ان کے لئے خوش خبری ہے دنیا اور آخر دانوں میں جو میرے راستے پر چل پڑی اس لیے رب کا راستہ کیا ہے عشق مصطفیہ حضور سے محبت ہی جنت کی زمانت ہے اللہ تعالی ختم نبوت کے صدقے سے ہم سب کرم اور مہربانی فرمائے ان لوگوں تک یہ میرا پیغام ہے میرا تلق کسی سیاست یا کسی تنظیم سے نہیں ہے میرے بس دو ہوئی تلق ہے ایک خوف خدا سے مخلوق خدا کی خدمت کرنا اور دوسرا عشق مصطفیہ سے حضور کی تاجدار ختم نبوت کی محفلے سجانا یہی پیغام ہے آپ یہ استبلی کو لے جائیں یہ امانت ہے دل میں امانت کو چھپایا نہیں جاتا جرت رکھیں حمد رکھیں ہم نے کائنات کے اندر جہاں تس بندے بھی اگٹھے نہیں ہو سکتے وہاں بھی ہم نے آنکھوں میں آنکھ ڈال کر ہزاروں کی جمع غفیر کے اندر یہی پیغام پوچھایا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت یہ پیغام پوری دنیا میں پوچھایا اللہ تعالی ہمیں محبت 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 دم اور دعا جو سلسلہ شروع ہونے تین دم ہوں گے سب سے پہلے آپ کو ہوگا جو مریض ہیں جو اپنے سر پہ ہاتھ نہیں رکھ سکتے ان کے قریب کے رفقہ ان کے سر پہ ہاتھ رکھیں گے اور تیسرے دم کے لی آپ کے پاس جو چیز بھی دم کروانے کی نیز سے لائی ہے اسے اوپر کیجئے سامنے کریں گے انشاءاللہ تیسرا بھی خاص دم ہوگا اب درواری علی اب لاؤڑا شیف کا پیغام آپ کی سماعت کے نظر پہنچ چکا ہے آپ نے کوشش کرنی ہے میں تو یہی دعا کرتا ہوں جسے رب نہیں بیجنا چاہتا اسے کوئی بلا نہیں سکتا اور جسے رب بیجنا چاہتا ہے اسے کوئی روک نہیں سکتا فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمہ بج نہیں سکتی جسے روشن بلا خدا کرے اس لیے آپ کا کام ہے آپ کی محبتوں میں کام آپ کی سماعتوں کی نظر چاہے وہ سوشل میڈیا یہ جہاں دیکھ رہے ہیں اس پیغام کو آگے پچھائیں لاحظہ پتہ نہیں کتنے لاکھوں کروڑ لوگ جو ہیں وہ ہر روز رات کو آنسو بہاتے ہیں درد و کرمے موجود ہوتے ہیں ہر تکلیف میں موجود ہوتے ہیں بے تاشا آنسو بہاتے ہیں اور تکلیف و مسیبت کے اندر گرفتار ہوتے ہیں اگر آپ کے مو اچھا علانے سے یا خوبصورت بات کرنے سے کسی کو شفاہ مل جائے کسی کا عقیدہ ٹھیک ہو جائے تو یاد یہ پیغام آپ کی سمادوں کی نظر ابھی انشاءاللہ دلہ دمر دعا کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے نماز پڑھیں قرآن پڑھیں جتنا ہو سکتا ہے مصطفیٰ جانِ رحمت پہ درود و سلام پڑھیں بس اس پیغام سے وقت دعا کریں میری حمد سلامت رہے یہ چراغ کئی آنڈیوں پہ باری ہے اللہ آپ کو تاجداری ختم نبوت کے صدقے دنیا بر میں جو تکلیف اور مصیبت کے اندر بیمار لوگ ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفائے کاملہ نصیب بتا فرمائے اللہ اپنے حبیب کے صدقے سے ہم سب کرم اور مہربانی فرمائے جو کسی تکلیف کسی دکھ اور کسی مصیبت جہاں بیٹھے ہیں آپ کی سماعتوں کے نظر میری آواز جا رہی ہے اس اراد سنیت سے اپنے اپنے سروں پہ ہاتھ رکھ لیجئے کہ شفا من جانب اللہ ہے اللہ ہی شفا دینے والا ہے ایک آس سر کے آگے اور ایک آس سر کے پیچھے رکھ لیجئے اور تاکہ اس خاص دم اور دعا میں آپ شریک ہو جائیں اپنے اپنے سروں میں حاضر لیجئے سوچ جائیں سوچ موسیقی اب دوسرے دم کے لیے جو ویلچہر کے موریز ہیں ان کے قریب کے رفاقہ ان کے پاس کھڑا بنا اس ان کے سر پہ ہاتھ رکھ لیں اب کوئی جہاں درد تکلیف ہے کوئی مرضہ وہاں ہاتھ رکھ لیں کوئی چھوٹا بچہ ہے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ لیں تاکہ دوسرا بھی خاص نہ بچا موسیقی موسیقی اب تیسے دم کے لیے کوئی بھی چیز دم کی لیے سلائی ہے پانی ہے تصویر ہے کسی مریض کو اگر فون کے ذریعے دمگرانا جاتے ہیں فون نمبر میں لالجی ہے تاکہ آپ کے گھر میں کہیں ہسپیٹل میں کہیں بھی مریض موجود ہے یہاں آنے ہی سکتا تاکہ اس کو بھی تیسرا خاص نہ موجود اوپر چیز یہ جو چیز دم کی لیے سلائی اوپر کی چیز گیتل 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 گی سے جو چیز دم کی تاکہ جو چیز دم着 جو چیز تین خاص دم ہو گئیں جس طرح اتماعی طور بھی دم ہوا ہے اس طرح بیعت کا سسلا ہے اگر آپ میں سے کترباری علیہ بلاوڑا شریف کا بیعت ہونا چاہتا ہے مورید ہونا چاہتا ہے تو اپنا دایا ہاتھ کھڑا کرے تاکہ اس کی نصبت درباری علیہ بلاوڑا شریف سے ہو جائے ہماری نصبت حضور غوث پاک سے ہے یہ اتائے دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے وہیں آگئے مدد کو جب جہاں میں نے پکارا سرکار غوث آسم نظرِ کرم خدارہ نور آنکھوں پہ چہروں پہ اجالے ہوں گے مصطفیہ والوں کے انداز نرالے ہوں گے عشق سرکار کی ایک شمع دل میں جلائے رکھنا باد مرنے کے لحد میں بھی اجالے ہوں گے جو پیغام پوری دنیا میں دربارِ علیہ بلاوڑا شریف سے جا رہا ہے ہر مومن کی پیچان نہیں ہر مومن کی جان سے بھی آگئے تاجدارِ ختمِ نبوت تاجدارِ ختمِ نبوت تاجدارِ ختمِ نبوت ابھی دعا کے لئے ہاتھ اٹھا لیں جو جو مراد ہے وہ دل میں رکھیں میرے آمین کے ساتھ آمین کہیں ضرور میرا خدا دعاوں کو سننے والا اور قبول فرمانے والا ہے آمین 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 آمین